سورہ زاریات کی آیت نمہ چوبیس سورہ زاریات کا دوسر رکم آج سبیس میں بارے کا آخر رکم اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا حل اتا کا حدیث اضعیف ابراہیم المکرمین اے محبوب کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی جو دس یا بارہ فرشتے تھے اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا جب وہ ابراہیم کے پاس آ کر بولے سلام قولا سلام ابراہیم نے کہا سلام قوم منکرون ناشناسہ لوگ ہیں یہ بات آپ نے دل میں کہی کہ اجنبی لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے نہیں دور سے آئے ہیں اور سفر کے آثار بھی نہیں فراغ الہ اہلی پھر ابراہیم اپنے گھر گئے فَجَعَ بِعِجْلِنْ سَمِينَ تو ایک فربا بچھڑا لے آئے موٹا بچھڑا پکا کر نفیس بھنا ہوا لے کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا پندرہ دن تک کوئی مہمان نہ ملا بڑی تڑپ تھی فرشتے مہمان بن کر آئے آپ نے اس طرح توجہ نہ دی یہ فرشتے ہیں یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ مہمان آگئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے انتظامات بھی کی ہوئے تھے تو آپ نے ایک گائے کا بچھڑا زبا کیا اور اسے بھون کر ان کے سامنے پیش کیا فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ پھر اسے ان کے پاس رکھا تاکہ یہ مہمان کھائیں اور یہ میزمان کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کریں جب ان فرشتوں نے نہ کھایا قَالَ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اَلَا تَأْقُلُونَ کیا تم کھاتے نہیں فَاُجَسَ مِنُمْ خِیفَ تو اپنے جی میں ان سے درنے لگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ آپ کے دل میں بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں قَالُوا لَا تَخَفْ یعنی حضرت سارا خوشی کے مارے چلاتی ہوئی آپ حاضر ہوئیں فَسَكَّتْ وَجْحَهَا پھر اپنا ماتھا ٹھونکا یعنی تعجب سے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ اور بولیں کیا بڑیہ بانج کیا بڑی عورت جو بانج ہے وہ بچے کو جنم دے گی جس کے کبھی بچہ نہیں ہوا اور عمر نوے یا نینیانوے ہو چکی ہے مطلب یہ تھا کہ ایسی عمر اور ایسی حالت میں بچہ ہونا بہت زیادہ تعجب کی بات ہے قَالُكَ ذَلِكِ قَالَ رَبُكَ انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے انہو ہوا الحکیم العلیم اور وہی حکیم دانہ ہے علم والا ہے سبیس میں پارے کا درس مکمل ہوا اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدلللہ رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن پاک سے روشن و منور فرمائے ستائیس میں پارے کا آغاز ہے اشارت فرمایا قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتوں تم کس کام سے آئے یعنی سوائے اس بشارت کے تمہارا اور کیا کام ہے قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الْا قَوْمِ مُجْرِمِينَ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یعنی قوم لوت کی طرف ہم آئے ہیں عذاب دینے کے لیے لِنُرْسِلْا عَلَيْهِمِ حِجَارَةً مِنْ طِعِينَ تاکہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں مُسَوَّمَتًا عِنْدَ رَبِّكَ الْمُسْلِفِينَ جو آپ کی رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں ان پتھروں پر نشان تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دنیا کے پتھروں میں سے نہیں ہیں بعد مفسرین نے فرمایا کہ ہر ایک پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا تھا جو اس سے ہلاک کیے جانے والا تھا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا یعنی ایک ہی گھر کے لوگ مسلمان تھے اور وہ حضرت اللوت علیہ السلام اور آپ کی دونوں شہزادیاں ہیں وَتَرَقْنَا فِيهَا آَيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی قوم لوت کے شہر میں کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے نشانی باقی رکھی ان کے آثار باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور ان کے جیسے افعال سے کاموں سے باز رہیں اور وہ نشانی ان کے اجڑے ہوئے دیار ہیں مکانات ہیں یا وہ پتھر جن سے وہ ہلاکیے گئے یہ نشانی ہے یا وہ کالا بدبودار پانی نشانی ہے جو اس سرزمین سے نکلا تھا وَفِي مُوسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِيْرَعُونَ بِسُلْطَانِ مُبِينَ اور موسیٰ میں جب ہم نے انہیں روشن سند لے کر فیرون کے پاس بھیجا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانی رکھی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بِسُلْطَانِ مُبِينَ روشن سند روشن دلیل کے ساتھ فیرون کے پاس بھیجا روشن سند سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موزاد ہے جو اپنے فیرون اور فیرونیوں پر پیش فرمائے فَتَوَ اللَّهَ بِرُقْنِهِ تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا یعنی فیرون نے اپنی جماعت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اعراض کیا اور انکار کر دیا وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ اور فیرون بولا جادوگر ہے یا مجنون ہے دیوانہ ہے نعوذ باللہ میں ظالک فَأَخَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدْنَاهُمْ فِي الْحَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ کیوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لیا اور کیوں ان پر تان کیا جب فیرون اور اس کے لشکری ڈوبنے لگے تو سب نے افسوس کیا اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ کیوں ہم ایمان نہ لائے مَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْرِّيحِ الْعَقِيمِ اور عاد میں جب ہم نے ان پر خوشک آندھی بھیجی یعنی قوم عاد کے حلاق کرنے میں بھی قابل عبرت نشانیاں ہیں جب ہم نے ان پر خوشک آندھی بھیجی جس میں کچھ بھی خیر و برکت نہ تھی یہ حلاق کرنے والے ہوا تھی مَا تَذَرُ مِن شَئِنْ اَتَدْ عَلَيْهِ الَّا جَعَلَتْهُكَ الرَّمِيمِ جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی خواہ وہ آدمی ہوں یا جانور یا اور اموال جس چیز کو یہ ہوا چھو گئی اس کو حلاق کر کے ایسا کر دیا گویا کہ وہ مدتوں کی حلاق شدہ گلی ہوئی ہے وَفِي سَمُود اور سمود میں یعنی قوم سمود کے حلاق میں بھی نشانیاں ہیں اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِيِّنْ جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک برت لو استعمال کر لو یعنی موت کے وقت تک دنیا میں زندگانی کر لو فائدہ اٹھا لو یہی زمانہ تمہاری محلت کا ہے فَعَتَوْ عَنْ عَمْنِ رَبِّهِمْ تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور حضرت صلی علیہ السلام کی تقزیب کی آپ کو جھٹلا دیا وہ اُٹنی جو موجزہ تھی اس کی کونچے کاتیں اسے شہید کر دیا فَأَخَدَتْهُمَ الصَّائِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑکنِ آلیہ زوردار ہولناک آواز کی عذاب سے وہ حلاک کر دیئے گئے فَمَسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامِوا وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے یعنی جب عذاب نازل ہوا تو نزولِ عذاب کے وقت وہ بھاگ نہ سکے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ بھی نہ لے سکے مقابلہ بھی نہ کر سکے وَقَوْمَ نُوحِمْ مِنْ قَبْلِ اور ان سے پہلے قومِ نُوحِمْ کو حلاک فرمایا اِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ بے شک وہ فاسق لوگ تھے سور زاریات کا دوسر رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے